جیانگ جب دیکھتا ہے کہ اس مانگ کے پاس ایک سونے کا کڑا ہے اور مارکٹ میں ایک جگہ پر جہاں پانی بیچا جا رہا تھا وہاں سے سونے کے کڑے کے بدلے ایک بوتل پینے کا پانی خرید لیتا ہے اسے لگتا ہے کہ سونے کے کڑے کے بدلے ایک بوتل پانی کافی کم ہے جس پر وہ پانی بیچنے والا آدمی جیانگ سے کہتا ہے کہ میری طرح تم بھی اس پانی کو کسی اور کو دام بڑھا کر بیچ سکتے ہو جس کے بعد تمہارے پاس پانی کی بہت ساری بوتلے ہوں گی یہ سن کر وہ بہت خوص ہوتا ہے لیکن اس دوران لوگوں نے پانی کے دکاندار پر حملہ کر کے سارا پانی اس سے چھین لیا تھا اور وہ سبھی وہاں سے بھاگنی کی کوسس کر رہے تھے لیکن ٹاؤن کے میئر کا بیٹا ان سبھی کو باہر جانے سے روک لیتا ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ پاورفل تھا اب دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر دو خطاناک واریئر کالا جادوگر اور لال چوڑیل بھی آ جاتی ہے جس کے بعد وہ تینوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں دراصل اس کالے جادوگر اور لال چوڑیل کو پتا چلا تھا کہ ڈرائگن جس نے خود کو سنہری مچلی میں بدل لیا تھا وہ اسی گاؤں میں موجود ہے جسے حاصل کرنے کے لیے وہ دونوں اس گاؤں میں آئے تھے ان تینوں کے فائٹ کرنے کے دوران جیانگ کے بوتل کا پانی